اللہ الرحمن الرحیم نیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئیم زفر اقبال اسسٹنٹ پروفیسر کبیٹر سائنس ڈی پی ایس کالج اکارا بیٹے آج ہم دوسرے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے آپ کی سبجیکٹ کا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں تھوڑا ساری کال دے دوں آپ کو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نمبر سسٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کتنے نمبر سسٹم جو ہے وہ ایگزیسٹ کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کو یاد ہو تھوڑا سا ایک بار بتا دوں کہ ہم نے پڑا تھا کہ یہ تین چار نمبر سسٹم ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ یہ موجود ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی انٹروڈکشن میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ نمبر سسٹم کون کون سے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کون سا نمبر سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے اور کون سا نمبر سسٹم جو ہے وہ ہیومن بیئنگ استعمال کرتے ہیں یعنی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو بیٹے اس میں ہے تو یہ تین چار زیادہ ہے تو ہم روٹین لائف میں جو ہم استعمال کرتے ہیں جو ہیومن بیئنگ استعمال کرتے ہیں وہ یہ والا نمبر سسٹم استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دیسیمل نمبر سسٹم ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ نمبر سسٹم ہے جو کہ مشین استعمال کرتی ہے یعنی کہ کمپیوٹر استعمال کرتا ہے اس لیے اس کو بائنڈری نمبر سسٹم یا اس کا نام ہی بائنڈری نمبر سسٹم ہے اور ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم بھی اس کے علاوہ ایک نمبر سسٹم ہے اور بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور نمبر سسٹم جو بڑا کامن ہے پچھلی بک میں موجود تھا تو اس میں نہیں ہے اس کا نام ہے آپٹل نمبر سسٹم تو وہ بھی ایک نمبر سسٹم ہے جس کو جو کہ کمپیٹر کے اندر استعمال ہوتا ہے اچھا اب اس میں بٹے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان نمبر سسٹم کے اندر موجود ڈیجٹس کی تعداد ان کی بیس کہلاتی ہے یعنی ڈیسیمل نمبر سسٹم کے اندر دس ڈیجٹس ہیں اور یہ کہاں سے کہاں تک ہیں زیرو سے نائن تک تو یہ دس نمبر دس ڈیجٹس ہیں اس لیے اس کی بیس جو ہے وہ ٹین ہوگی اور میں نے آپ کو شاید یاد ہو کے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر کسی نمبر سسٹم کی بیس نہ لکھی جائے ایک ویلیو لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر ویلیو ہم لکھ دیتے ہیں یہ ایک ویلیو لکھی ہے اور اس کا میں نے کوئی بیس نہیں لکھی تو جب بیس نہ لکھی جائے تو اس کو ہم کیا کنسیڈر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کی ویلیو ہے اسی طرح سے بائندری نمبر سسٹم کی بیٹے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر موجود ڈیجٹس کی تعداد کتنی ہے 2 2 اور وہ ڈیجٹس جو ہیں وہ صرف دو ہی ہیں ایک 0 ہے اور ایک 1 ہے جو کہ بائندری نمبر سسٹم اگزیسٹ کرتے ہیں اسی مناسبت سے بائندری نمبر سسٹم چونکہ کمپیٹر اسمار کرتا ہے اسی مناسبت سے اس کو مشین لینگویج بھی کہا جاتا ہے تو یوں کہلیں کہ بائندری نمبر سسٹم کے اندر پروگرام بنانے کو بھی کہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں مشین لینگویج میں پروگرام بنا رہے ہیں یا اس کا ایک نام شاید آپ کو یاد ہو میں نے اور بھی بتایا تھا وہ تھا اس کے بعد ہے بیٹے یہ hexadecimal تو binary کی جو value ہوگی چونکہ اس میں digits ہی دو ہیں 0 اور 1 تو اگر وہ یوں لکھی جائے یہ کوئی value لکھی جائے تو یہ binary کی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمیں اس کی base لکھنی ضروری ہوگی اگر ہم base لکھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا یہ کیا ہے یہ binary کی value ہے بیٹے اچھا آگے چلتے ہیں تیسری number system کی طرف اب یہ جو تیسرا بیٹے number system ہے نا یہ hexadecimal ہے اور اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ digits کی تعداد کتنی ہے 16 ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ 16 digits ہیں تو computer تو double digit لیتا ہی نہیں ہے تو ظاہر 9 کے بعد 10 آئے گا تو وہ 2 digit ہو جائیں گے اس کو کیسے cover کیا گیا کہ اس میں یہ کیا گیا کہ 10 کی وجہ ہے اس میں کیا لے لیا گیا alphabets کو شامل کر لیا گیا 10 کی against A آگیا 11 کی against B آگیا اس طرح سے اس کے اندر digits کی تعداد 0 to 9 اور A سے F ہے بٹے ٹھیک ہے تو اس کی جو value ہوگی وہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ 7A2 اگر فرض کریں یہ ایک value ہے اور یہ base 16 ہے تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے یہ value کون سی ہے hexadecimal number system کی value یہ تو کچھ تھوڑا سا recall میں نے آپ کو پچھلا کروایا بٹے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تینوں دونوں number system استعمال ہوتے ہیں یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی ہے تو computer چونکہ یہ استعمال کرتا ہے تو ہم کوئی بھی values کو دیتے ہیں جو اس کے number system میں نہ ہو پھر سننے دھیان سے ہم کوئی بھی ایسی values کو دیں جو اس کے number system میں نہ ہو تو کیا ہوگا بٹے تو وہ کیا کرے گا اس کو تبدیل کرے گا اپنے number system ٹھیک ہے نا اس کی مثال ایسے ہی دیلیں جیسے ہم چائنہ چلے جائیں اور ایک چائنیز ہے ہمارے سامنے کھڑا وہ اس کو چائنیز یہ آتی اور ہمیں چائنیز نہیں آتی تو ہم انگلیش میں بات کرتے جائیں گے وہ کھڑا ہمارا موں دیکھتا رہے گا جب تک کہ ہم اس کو چائنیز میں نہ سمجھا دیں ٹھیک ہے نا تو یہی چیز یہاں پر ہے کہ بائنٹی number system computer استعمال کرتا ہے تو اس کو اسی کی زبان میں سمجھ آنی ہے نہ اس زبان میں سمجھ آنی نہ اس میں سمجھ آنی تو اس لیے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو ہماری دی گئی value کو تبدیل کرتا ہے کہ اس میں اپنی language کے اندر یعنی بائنٹی number system کے اندر اور اس تبدیلی کے عمل کو کہا جاتا ہے بیٹے conversion اس تبدیلی کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے number system conversion کہ ایک number system سے ہم دوسرے number system کے اندر value کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ایک number system سے دوسرے number system میں value کیسے تبدیل کر سکتے ہیں تو اب ہم بیٹے سب سے پہلے start لیتے ہیں decimal سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ decimal کی value کو ہم نے کس طرح سے binary value کے اندر یا binary number system کے اندر تبدیل کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹے تو اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کوئی بھی value ہم لے لیتے ہیں مثال کے دور پر میں کہتا ہوں 39 یہ ہماری decimal کی value ہے اور اس کو ہم نے convert کرنا ہے binary کے اندر تو جب بیٹے اس طرح کی صورتحال ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو decimal کی value ہے جس کو اپنے binary میں لے کے جانا ہے تو جس value کو اپنے binary میں لے کے جانا ہے اس کو binary کی base کے ساتھ divide کرتے جائیں اور remainder دیکھیں مثال سمجھاتا ہوں آپ کو اس طرح سے اسی کو 39 یہ LCM format میں ہم اس طرح سے اس کو رکھ لیتے ہیں اور اس کی base یک کہ 2 ہے اس میں جانا ہے تو ہم 2 سے اس کو divide کریں گے یہ hopefully اپنے شاید پچھلی classes میں کیا ہو تو بیٹے 2 1s 2 آ گیا 3 میں سے 2 گئے تو باقی کیا بچا 1 ٹھیک ہے اور یہ 9 آ گیا 2 4s 8 2 4s 8 اور 9 میں سے 8 9 میں سے 8 minus کریں باقی کیا بچے گا 1 ڈیش لگا گیا اپنے 1 کر دینا ہے نہیں sorry 2 1s 2 ٹھیک ہے اور اس میں سے 2 کیے آپ نے تو باقی 1 بچا اور یہ اس کے ساتھ لگ گیا remainder آ گیا نا یہ 9 آ گیا 9 کے ساتھ 1 لگا تو یہ کتنا ہو گیا 19 یہ کتنا ہو گیا 19 ہو گیا تو پھر آئے گیا 2 9 0 18 ٹھیک ہے اور 19 میں سے 18 minus کریں تو باقی کیا بچتا ہے 1 1 یوں left 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 right اور bottom to top تو یہاں سے ہم لیتے ہیں یہ لکھا جائے گا پہلا یہ 1 0 یہ آ گیا بیٹے اس کے بعد یہاں سے شروع کر دیں یہ 0 1 1 1 0 1 1 1 یہ ہمارے پاس answer آ گیا binding میں کس کا بیٹے 39 9 تو یہ آسان سی conversion ہے ہمارے پاس overall روین میں تھوڑی سی جل تیزی سے سمجھا جاتا ہوں کہ جب decimal value کو اپنے binding میں change کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے تو binding کی base کے ساتھ decimal کی value کو lcm format میں divide کرتے جائیں گے اور اس طرح سے divide کرتے جائیں کہ اس کا remainder dash لگا کے side پہ بٹے اپنے لکھتے جانا ہے ایک بات ذہن میں رہے آپ کے یہ ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ decimal کی value کو binary mh اس answer کو آپ نے نیچے سے left to right جانا ہے اور bottom to top جانا ہے تو یہ ایک canvari ہماری ہو گئی اگر اس حوالے سے میں آپ چھوٹا سا کام دے دوں تو کیسے رہے گا آپ چھوٹا سا کام لے لیں اس حوالے سے ایک activity آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو solve کر کے اپنے group میں share کر دینا ہے اس کو solve کر کے اپنے group میں share کر دینا ہے اس کے answer کو ایکٹیوٹی بیٹے یہ ہے آپ دیکھیں یہ ویڈیو لیکچر کا فائدہ ہوتا ہے وہ وہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں رب کر دیا ہے تو آپ کے پاس چونکہ ویڈیو لیکچر ہے آپ اس کو تھوڑا سا back لے جائیں وہاں دوبارہ دیکھ into binary یہ بیٹے آپ کی activity ہے چھوٹی سی ذرا میں ایک بار پڑ دوں اور پھر آپ کو سمجھا بھی دوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ convert your obtained marks of final examination of last class into binary آپ نے last class میں final exam کے اندر جو number حاصل کی تھے جو obtained marks تھے آپ کے ان number کو آپ نے binary میں تبدیل کرنا ہے مثال کے طور پر کسی بچے کے number 710 تو اس کو کرنا ہے کوئی 550 ہے تو اس کو کرنا ہے یعنی یہ آپ کی ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی بن جائے گی اور اس کو solve کر کے آپ نے اپنے گروپ میں بیٹے شیئر کرنا ہے آج ہم یہی تک رکھتے ہیں اپنا اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے والدین کا خاص طور پر بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ